السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتے ہیں آپ تمامی دوست خیریت سے ہوں گے دوستان محترم جیسا کہ آپ شوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے احساسات کے ساتھ کچھ مسلمان ہی لوگ کھیل رہے ہیں جیسا کہ آپ شوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کو بیل مل گئی ہے اس طریقے کے بہت سارے ٹاپک چل رہے ہیں اور بہت سارے بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں ان لوگوں نے اپنے چینل پر اس ویڈیو کو ڈال دیا ہے اور شوشل میڈیا پہ بہت دیکھ سے یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اور اس ویڈیو کے ساتھ میں ایک ہائی کوڈ کا گجرات کا ہائی کوڈ کا کاغذ بھی ہے اور جس میں مفتی سلمان ازہری صاحب کے والد صاحب کا نام جن یوٹیوبروں کو پتا نہیں ہے وہ بھی غلط طریقے سے افعبہ بڑا رہے ہیں تو دوستانی مہترم ہم اس کا خلاصہ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتی ہیں سچی خبر اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تشریف لائے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آئیے چلتے ہیں اس خبر کی طرف جو شوشل میڈیا پر بہت تیجی سے وائرل ہو رہی ہے اور کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کو بیل مل گئی ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو اس ویڈیو دیکھنے کے بعد میں یقیناً آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کو بیل نہیں ملی ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو بسطور پورا سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر پھیل چکی ہے کہ مفتی سلمان ازہری کو بیل مل چکی ہے ایک گھنٹہ پہلے ہی کئی نیوز پیپروں نے بھی یہ بات ریپورٹ کر دی ہے یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں گجرات ہائی کورٹ نے مفتی سلمان ازہری کو ملی زمانت اور پیچھے بیگرونڈ میں ایک پیپر ہے اس پیپر کے اوپر غور کریے یہ ہے بیل کا پیپر لوگوں کا دعوی ہے بڑے بڑے سوشل میڈیا کے پیجس یہی لکھ رہے ہیں کہ مفتی سلمان ازہری کو بیل مل چکی ہے یہی رہی گوٹسائپ کے اوپر بھی مفتی سلمان ازہری کو بیل مل چکی ہے اس طرح کی باتیں وائرل ہو چکی ہے اور جو وائٹ پیپر آپ نے دیکھا وہ یہ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسے بتا کر کہا جا رہا ہے کہ مفتی سلمان ازہری کو بیل مل چکی ہے اگر میں بھی یہی بات بولتا ہے مفتی سلمان ازہری کو بیل مل چکی ہے تو کئی لوگ میرے ویڈیو کو لائک کرتے اور نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھتے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ چاہے بات آپ کو کڑوی لگے ہم سچ بتاتے ہیں سبسکرائبرز بڑھانے کے واسطے جھوٹ نہیں بولتے اور سچ بات یہ ہے کہ مفتی سلمان ازہری کو بیل نہیں ملی ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں کوئی بات بول دیا اور آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میری بات کے اوپر یقین کر لو ٹرسٹ می برو بول کے جو بولتے ہیں سنٹنس وہ والا سنٹنس بھی ہم نہیں بولتے ہیں ہم آپ کے سامنے ثبوت بھی پیش کرتے ہیں اب آپ بولیں گے کہ نیوز پیپر والے تو بیل کا پروف دکھا رہے ہیں آپ کی بات کے اوپر یقین کےکو کرنا ٹھیک ہے تو بات اسی پیپر سے شروعات کرتے ہیں یہ بیل کا پیپر کہا جا رہا ہے یہاں پر لکھا ہے مفتی محمد سلمان ازہری سن آف محمد حسن رزوی جو کوئی بھی لائکس اور ریبیوز لینے کے لیے یہ پیپر کو وائرل کر رہے ہیں اوہ مفتی سلمان ازہری کے والد کا نام تک نہیں معلوم کر رہے ہیں ان کا اصلی نام کیا ہے مفتی سلمان ازہری کے والد کا نام مولانا عبدالخیوم ازہری بتایا جا رہا ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے سن آف حسن رزوی تو دیکھیں یہیں پر وہ پکڑا گیا کہ یہ نخلی بیل کا پیپر بنایا گیا ہے اپنے لوگوں کیا کہاں ایک تو نخلی پیپر بنا کر بیل کا وائرل کر رہے ہیں یہ بات تو آپ کا معلوم ہو گئی لیکن اصلی حسن رزوی جو ہے ان کا بھی آپ کو ویڈیو بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ پختہ یقین ہو جائے ہماری بات کے اوپر کہ ایسا کوئی بیل آرڈر آیا نہیں جیسے آئے گا انشاءاللہ ہمارے ذریعے معلوم پڑے آئے گا جس نے بھی یہ کام کہ ہم اسے چھوڑیں گے نہیں تحقیقہ چالوں گا حسن رزوی جو لکھا ہوا ہے وہ میرا نام ہے کس نے مزاگ کیا اسے میں تو یہ ویڈیو کو زیادہ زیادہ وائرل کیجئے اور دعا کیجئے مفتی سلمان ازری صاحب کی بلا کے لئے اور مفتی سلمان ازری کے گھر والوں نے بھی کنفرم کر دیا ہے یہ ان کا ٹویٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ریپورٹ وائرل ہو رہی ہے کہ مفتی سلمان ازری کو بیل مل چکی ہے انٹرم بیل مل چکی ہے اور گجرات ہائی کورٹ سے بیل مل چکی ہے اس طرح کی جو باتیں وائرل ہو رہی ہے یہ تمام کی تمام باتیں جھوٹی ہے بے بنیاد ہے اور اس بات کی ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کی طرح نیوز آگئی صرف ڈال دیئے بول کے نہیں پورے اس کے اوپر ریسرچ کرنا اس کو معلوم کرنا سچ میں صحیح ہے نیوز نہیں ہے بول کے اس کے بعد میں پبلش کرنا میرے عزیزوں آپ نے بیلیو کو دیکھ لیا ہوگا اور آپ سچائی بہت بڑی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے پر دوستانے مہترم بڑے بڑے یوٹیوبر جو صرف بیوز پانے کے چکر میں اپنے سبسکرائب بڑھانے کے چکر میں آپ کو جھوٹی خبر دے رہے ہیں تو ان لوگوں سے آپ سابدھان ہو جائیے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مفتی سلمان ازہری صاحب کو جلد سے جلد رہائی فرمائے ملتے ہیں آنے والی نہیں اپڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ فی حمان اللہ